سیف سٹی ٹی وی پنجاب پولیس کا دس سال سے زیرے التوا ایک اور منصوبہ مکمل نگران وزیرالہ موسین نکوی کا بہبتیاں کے قریب پولیس اپارٹمنٹس کا افتتاح نگران وزیرالہ موسین نکوی نے ٹرانسجنڈر بچوں کے لیے پہلے سکول تحفظ درسگاہ کا افتتاح کر دیا آئی جی پنجاب ڈاکٹر سمان انبر کی جانب سے پولیس ملازمین کی ہیلتھ ویل فیر کلک دامات جاری لاہور سمیت مختلف ازلا سے تعلق رکھنے والے پولیس ملازمین کو علاج معالجے کے لیے نو لاکھ روپے فنڈز جاری پنجاب بھر سے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں پکار ون فیف سینٹر میں ایک سٹھ ہزار چار سو اکتیس ایمرجنسی کالز محصول ہوئیں پانچ ہزار اٹھانویں کالز پر بروقت ریسپانٹ کیا گیا جبکہ چوالیس ہزار نو سو تراثی کالز غیر ضروری قرار دی گئیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ٹریفک آوانین کی خلاف فرضی پر چار ہزار پانچ سو ایک الیکٹرونک چالانج جاری کیے گئے ویرچور پٹرولنگ افسران نے کیمرو کی مدد سے آٹھ سو نوے مشکوک سرگرمیوں کی اوبزرویشن دی اٹک تھانہ فتح جنگ پولیس کی بڑی کامیابی اڑھائی سالہ لاپتہ بچی کو تلاش کر کے والدین کے حوالے کر دیا منشیات کی سپلائی میں ملوث نیٹورک سے حلاف انٹی ویکل لفٹنگ سٹاف سٹی دویجن کا کریک ڈاؤن ایوی ایل ایس سٹی دویجن کی بڑی کاروائی پشاور سے لاہور منشیات سپلائی کرنے والی خاتون گرفتار بھاری مقدار میں منشیات بھی برامد وزیرالہ بنجاب موسی نکوی نے سیف سٹیز آثورٹی ہیڈکوارٹر کا الویدائی دورہ کیا وزیرالہ نے سیف سٹی افسران اور آئی جی پنجاب کی کارکردگی کو سراحہ اور فخری جذبات کا اظہار کیا آئی جی پنجاب اور سیف سٹی افسران نے کتنی محنت اور لگن سے سیف سٹیز پروجیکٹ کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا تفصیلات اس خصوصی ریپورٹ میں وزیرالہ نے سیف سٹی افسران سے خطاب میں کہا کہ راولپنڈی فیصلہ آباد اور گجنہ والا میں جدید سیف سٹی پروجیکٹ کو آپریشنل کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیشہ فخر رہے گا پروجیکٹ کا دارہ کار پنجاب بھر میں پھلانے کا سہرہ آئی جی پنجاب کے سر ہے وزیرالہ پنجاب کو نئے سیف سٹی پروجیکٹ پر پیش رفت بارے بریفنگ دی گئی اور خصوصی یادگاری شیلڈ بھی پیش کی گئی الحمرہ آرٹ کونسل میں لاہور لٹریری فیسٹیول کی سہ روزہ تقریبات کا آغاز ہو گیا تقریبات میں موسیقی کے پروگرامز اور رکس کے علاوہ پاکستان سمیت دنیا بھر کے زبان اور عدب کی کتب کی رونمائی بھی ہوگی لاہور لٹریری فیسٹیول میں محولیاتی تبدیلیوں، فضائی علودگی، فضا میں کاربن ڈائیوکسائیڈ میں اضافہ اور ان کے انسان اور دیگر جانداروں کی صحت پر اثرات بارے اظہار خیال بھی کیا گیا لاہور لٹریری فیسٹیول پاکستان کا سب سے بڑا عدبی اور ثقافتی ملہ ہے جس کا مقصد فانون لطیفہ اور تہذیب و ثقافت کے فاروغ اور محولیاتی تحفوظ کے ساتھ ساتھ ماشرے کو درپیش مسائل بارے غور و فکر اور حل تلاش کرنا بھی ہے پنجاب پولیس کا دس سال سے زیر علتوہ ایک اور منصوبہ مکمل کر لیا گیا نگران وزیراللہ موسیقی نے بوبتیاں کے قریب پولیس اپارٹمنٹس کا افتتا کر دیا منصوبے کے تحت پولیس ملازمین کو نوے فلیٹس الارٹ کر دیے گئے آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور نے پولیس اپارٹمنٹس کے حوالے سے وزیراللہ پنجاب کو بریفنگ بھی دی اس موقع پر وزیراللہ پنجاب کا کہنا تھا کہ پولیس فورس کو آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور پر فخر ہونا چاہیے عرصے سے تاتل کا شکار منصوبے کو ہماری حکومت نے مکمل کیا آئی جی پنجاب نے پولیس فورس کے لیے بڑے کام کیے تیرہ ماں میں پولیس ویل فیر کے لیے بہت کام کیا گیا نگران وزیراللہ محسین نکوی نے ٹرانس جنڈر بچوں کے لیے پہلے سکول تحفظ درسگاہ کا افتتاہ کر دیا تحفظ درسگاہ میں ٹرانس جنڈر بچوں کو تعلیم اور تقنیقی تربیت دی جائے گی اس موقع پر وزیراللہ پنجاب کا کہنا تھا اٹھارہ روز کے مختصر عرصے میں تحفظ درسگاہ تعمیر کرانے کا کریڈٹ ٹیم کو جاتا ہے ٹرانس جنڈر کمیونٹی کے مسائل بہت بڑا ایشو ہے جس پر لوگ بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے تحفظ درسگاہ میں خواجہ سرہ بچوں کو تعلیم رہائش کے ساتھ ساتھ پیشاورانہ تربیت کی سہولت بھی حاصل ہوگی متاثرہ خواجہ سرہوں کی مدد کے لیے پولیس آفیسرز بھی مرکز میں موجود ہوں گے ڈاکٹر عثمان انور کی جانب سے پولیس جوانوں کی صحت اور علاج معالجے کے لیے فنڈ جاری آئی جی پنجاب نے پولیس ملازمین کی ہیلتھ ویل فیر کے لیے نو لاکھ روپے جاری کر دیئے آئی جی پنجاب نے کہا کہ ویل فیر برانچ پولیس ملازمین اور ان کے اہل خانہ کی ہیلتھ ویل فیر کے لیے ہر ممکن رلیف فراہم کر رہی ہے محکمہ محولیات اور سیف سٹی سموگ ریڈار کے مطابق آج مجموعی طور پر لاہور کا ائر کوالٹی انڈیکس کیا رہا چانیے اس ریپورٹ میں محکمہ محولیات اور سیف سٹی سموگ ریڈار کے مطابق اس وقت مجموعی طور پر لاہور کا ائر کوالٹی انڈیکس 150 ہے شہر کے مختلف علاقوں کی بات کریں تو مال روڈ پر ائر کوالٹی انڈیکس 180 پنجاب یونیورسٹی میں 160 اور سیف سٹیز اتھارٹی میں 195ے ریکارڈ کیا گیا بلہ شوبہ سموگ مختلف امراض کا باعث بن رہی ہے جن سے بچنے کے لیے آپ کو ماہرین صحت کی انڈوائز پر عمل کرنا ہوگا صبح واق پر جانے والے شہری سموگ سے بچاؤں کے لیے اپنی روٹین میں تبدیل ہی لائیں گھر سے باہر نکلتے وقت ماسک اور چشمے کا استعمال یقینی بنائیں دل یا دمے کے مریض بوڑے افراد اور بچوں کو سموگ سے بچانے کے لیے زیادہ احتیاط کریں روز مرہ روٹین میں زیادہ سے زیادہ پانی پیئیں گھر میں صفائی کے لیے پانی اور گیلہ کپڑا ضرور استعمال کریں اور کوڑے کو ہر گزاگ نہ لگائیں یہ سموگ میں اضافے کی سب سے بڑی وجہ ہے آئیے ہم سب مل کر اپنے ماحول کو صاف رکھیں اور سموگ پھلانے والوں کی اطلاع ون فائف پر دیں صاف ماحول محفوظ لاہور زلہ اٹک تھانا فتہ جنگ پولیس نے پکار ون فائف پر موصول ہونے والی کال پر بروقت رسپانڈ کرتے ہوئے 28 سالہ لاپتہ بچی کو تلاش کر کے والدین کے سپرد کر دیا لاپتہ بچی کے والد نے پکار ون فائف پر کال کر کے بتایا کہ اس کی 28 سالہ بیٹی گم گئی ہے فتہ جنگ پولیس نے پکار ون فائف پر موصول ہونے والی کال پر بروقت رسپانڈ کرتے ہوئے 28 سالہ لاپتہ بچی کو تلاش کر کے والدین کے سپرد کر دیا بچی کے والد نے بروقت مد کرنے پر پولیس کا شکریہ بھی ادا کیا انٹی ویکل لفٹنگ سٹاف سٹی ڈویجن نے بڑی کاروائی کرتے ہوئے پشاور سے لاہور منشیات سپلائی کرنے والی خاتون کو گرفتار کر لیا اور بھاری مقدار میں منشیات بھی برامت کر لی ملزمہ اپنے خانونت جمیل کے ساتھ مل کر پشاور سے لاہور سمیت مختلف ازلاب میں منشیات سپلائی کرتی تھی ملزمہ سے کروڑوں روپے مالیت کی سٹھ سٹھ کلو چرس اور دس کلو افشن برامت کر لی گئی ملزمہ کے خلاف منشیات ایک کی دفعات کے تحت مقدمہ بھی درج کر لیا گیا یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے پنجاب سیف سٹیز اثورٹی اور پنجاب پولیس کے سوشل میڈیا پیجز